اسلام علیکم ویلکم ٹو نیوز اور انفرمیشن چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے ایکن پر ضرور کلک کریں تو نیوز کی ڈیٹیل یہ ہے کہ سعودیہ عرب کی گورنمنٹ کی طرف سے عید العظہ پر پورے دو ہفتے کی چھٹیوں کا اعلان کیا گیا ہے اور یہ بہتی اچھی گوڈ نیوز ہے تمام لوگوں کے لیے جو کہ سعودیہ عرب میں ہیں سعودی میڈیا کے مطابق سرکاری ملازمین کے لیے 23 جولائی سے چھٹیوں کا آغاز ہوگا اور یہ چھٹیاں عید کی تعدلات کے ساتھ آٹھ اگست تک جاری رہیں گی تو یہ پورے دو ہفتے بن جاتے ہیں پورے ٹو ویکس کی یہ چھٹیاں اناؤنس کی گئی ہیں جتنے بھی گورنمنٹ ایمپلائیز ہیں سعودیہ عرب میں ان تمام کے لیے جبکہ اس کے علاوہ جو نیجی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں یعنی کہ جو پرائیوٹ ایمپلائیز ہیں سعودیہ عرب میں ان کو 29 جولائی سے لے کر دو اگست تک چار روز کی چھٹیاں ملی ہیں وزارت افرادی قوت اور سماجی پہبود نے خصوصاً یہ کہا ہے کہ جو جو ملازمین ہیں جن کی چھٹیاں جو ہیں وہ ہفتہ وار چھٹیوں کے دنوں میں آئیں گی تو انہیں جو ہیں وہ ان کے بدلے میں خصوصی تاتلات دی جائیں چاہے وہ پہلے دی جائیں عید سے یا عید کے بعد دی جائیں یعنی اگر ہفتہ اتوار ان کی چھٹی ہے اور ہفتہ اتوار عید کی چھٹیوں میں آ رہا ہے تو اس کے بدلے انہیں دو مزید چھٹیاں دی جائیں گی اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ سعودی عرب اور جتنے بھی خلیج ممالک ہیں ان کے اندر جو ہیں وہ کل چاند دیکھا گیا تھا جو کہ نظر نہیں آیا تو جو الحج کا جو مہینہ ہے وہ بائیس جولائی یعنی کہ بروز بچ سے سٹارٹ ہوگا اور پاکستان میں آج جو ہے وہ چاند دیکھا جائے گا